برداشتوں میں داد دے رہا ہوں تو اس لیے میں نے تمہیں نعرے باہت کیونکہ تم نے اگر لنگڑا 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 لگایا تو وہ میرا پڑھنے کا مزاج نہیں رہے گا جو حق کا نعرہ لگائے گا دل کی مراز پائے گا ملکہ بولو دل سے بولو یا اللہ یا محمد بائی نعرہ پائیتونی سوالہ کنارہ حاضر ہم سمجھ میں آگئی بات تو پہلے یہ یاقوت کا تھا بعد میں وہ آسمانوں پہ شلا گیا اور پھر پھر تھرک بنا بھرن میں اس وقت کعبے کی تاریخ حضر پڑھنا شروع کر دوں تو پھر تو رات ڈھل جائے گی پہلا پہلا مکان یہ ہے آدم کے ساتھ زمین پہ آیا ہے اول بیعت ہے قبلہ اول کیوں نہیں جاگو خدا کے لیے اگر کچھ سننے کے نیت لے کے بیٹھے ہو تو یہ کیا ہے کبھی حیقل سلیمانی قبلہ ہے کبھی بیعت اللہم قبلہ ہے کبھی مسجد اقصہ قبلہ ہے یہ کعبہ کیوں نہیں علامیہ میں نے تھکے ہوئے سامین و مومنین کو بتا آوازِ قدرتہ تھی اگر ہم کعبہ کو پہلے قبلہ بناتے اور پھر علی کو بھیجتے تو ٹکے ٹکے کے ملنا کو بھوکنے کا موقع مل جاتا کہ کعبہ ولی کا رہے کعبہ علی کا رہے نہیں اول پہت تھا ہم نے اسے قبلہ نہیں بننے دیا تاکہ علی کے بعد بنے جمانہ سمجھے علی قبلہ ساد ہے قبلہ ولی ساد نہیں بونہ حب بلند کر کے علی کی ولایت پہ جھوم کے مکسرین کا دل جلانے کے لیے نعرہ حیدری مکسرین پہ لانت منافقین علی پہ لانت سمجھ میں آگئی بات دوستو قبلہ ساد ہے میرا مولا تو جس کی وجہ سے قبلہ قبلہ بنتا ہے جس میں وہ تین راتیں رہے وہ قبلہ ہے اور جہاں وہ ہمیشہ رہتا ہے وہ قبلہ کیوں نہیں ہوگا جی جی یا سورہ یونس سے آیت نکالو یا حدیث کی کتابوں سے 73 فرقے کے علماء مل کے حدیث منزلت نکالو ورنہ جب تک یہ دونوں ہیں کل ان کے گھر قبلہ تھے آج ان کے گھر قبلہ ہے سار اٹھو شاکر ازری اب ہاں کہیں غزنفر کو دیکھیں کس چہرے پہ کیا لکھا جاتا ہے کیونکہ تحریر پڑھنے کا بفضل ہی الحمدللہ ملشہ بڑا ماہر خدا نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا ہم ایک ایک چہرے کو غور سے دیکھوں گا وہ علی جو قبلہ کی موجودگی میں اپنے گھر کو قبلہ بنا سکتا ہے اگر وہ خود تیری نماز میں آ جائے تو تیری نماز جلی جاتی ہے علی کی بادشاہی ہے علی اسم الہی ہے ہر ایک بیزان پہ تولا علی مولا علی مولا علی جو علی کو حق مانتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر میں کہوں گا علی آپ نے کہنا حق علی جنہوں نے نادی علی پھڑ کر نادی علی سنکر ماں کا دودھ پیا ہے ماں کا دودھ کا حق ادا کرو دونوں ہاتھ بلند کر کے نہ رہے حیدری علی 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 حق جیدر رو بس میں نے جو پیغام دینا تھا وہ میں نے دے دیا جیدر رو مجھے اپنی محنت کا پھل مل گیا میں تم سے راضی میرا اللہ تم سے راضی ہو میرا مولا تم سے راضی ہو میرا امام دمانہ تم سے راضی ہو بس ایک دو باتیں کہو دور کرلوں پہلے میرے دوستو گھر پہچانو گھر تو گارے سے مٹی سے اینٹ سے پتھر سے چونے سے بنتا ہے جن کے گھر کا گارہ مٹی قبلہ ہو ان کی اپنی حقیقت ایک گھر ایک گھر یاد آیا اور آیت کی روشنی میں یاد آیا پڑھوں آیت میرے سامنے الحمدللہ سب حلالی ہیں سب موالی ہیں اور یہ حلالیوں کی موالیوں کی امانت ہے لے لینا آیت بڑی مشہور ہے لیکن اس تناظر میں سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو آہا ربو کا ایلن نحلے آنی تاخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومن مویارشون سمکولی من قل سماراوتے فصلوں کی صوبالا ربے کے زولالا یخرج من بتونہ شرابن مختلفن علوانو فیہ شفاؤ للناس فرماد پیرے پروردگار نے وحی کی شہد کی مکھی کو اب بھائی سمجھے بات تم تو حارون کی وحی کو کرو رہے تھے اب شہد کی مکھی کو وحی ہو رہی ہے آہا ربو کا ایلن نحل قرآن پر رہا ہو تیرے پروردگار نے نحل کو شہد کی مکھی کو وحی کی مکھی لفظ سے گھناتی ہے بے ہے تو مکھی اور اللہ کہہ رہا ہے وحی کی کیا آنیت تاقیدی من الجبال بیوتن کہ ہماری وحی کی روشنی میں گھر بنا آہا آہ 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 جی بنا کہاں بناو مالک من الجبال بیوتن پہاڑوں پہ بنا ومینا شجارے برختوں پہ بنا ومینا یارشون سیڑھیوں پہ بنا شتوں پہ بنا بلند جگہوں پہ بنا اب جس جس شخص کو غزنفر کی پہلی پڑی ہوئی مجالس یاد رہتی ہیں ان کے حافظے کا انتحان بھی ہے سمکھولی منسکلس ہمارا پھر پھلوں کا پاکیزہ رسچوس فصلوں کی سو بولا ربے کے زولانا اور آئے شہد کی مکھی اپنے رب کی تمام سبیلوں کے سامنے زلیل بن کے رہنا آئے شخص کو غزنے اللہ 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 سبیل واحد سبیل کی جمع صوبال فصلوں کی صوبالا ربے کے صولالا تیرے پروردگار کی جتنی سبیلیں بھی ہیں ان کے سامنے اب یہ دور آنے کی ضرورت تو نہیں کہ سبیلیں کون ہیں کیونکہ میں سبیل پر قرآن کی روشنی میں سرزمین پر کئی مجالت پر چکا